ساتھ ہم بات کریں گے practical applications of electrostatic phenomena کے اوپر یعنی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ electrostatic phenomena یعنی electrostatic basically phenomena کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بوڈی کو positively chired کر دیا ہے for example by rubbing یا آپ اس کو rub کرتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ positively chired body connect کر دیتے ہیں جس کو ہم connection بولتے ہیں یا کوئی chired body اس کے قریب لے کے آتے ہیں تو opposite charge بھی اس body کے اوپر create ہو جائے گا this is called electrostatic induction اب اس کے ہمارے پاس بہت زیادہ advantages بھی ہیں اسی phenomena کی بیس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ devices بھی design کی ہیں جیسا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس اس کو ہم بولتے ہیں electrostatic precipitator اس کو ہم بولتے ہیں electrostatic precipitator جو کہ کیا کرتا ہے کہ جب چمنی سے گھندا دھواں جس کے اندر بہت زیادہ جو ہے ہترناک قسم کے particle جو کہ اگر air جن کو اگر ہم unchecked جو ہے وہ جانے دیں تو definitely ہماری air کو وہ کافی زیادہ pollutants pollutant کر سکتے ہیں بہت جو ہے اس کو گندہ کر سکتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک دو دو electrodes use کرتے ہیں دو players use کرتے ہیں اور ان کے اوپر ہم کیا کریں گے positively ان کو positively charge کریں گے بسیقل ایک چیمبرز ہے جس سے ہمارا دھواں جو ہے بسیقلی کیا ہے wire gas جالی نمہ بسیقلی آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک جالی نمہ ہمارے پاس ایک sheets یہ ہے جو کہ ہم نے connect کر دیا یہاں پہ کچھ کچھ جگہوں کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو کچھ جگہوں کے اوپر یہ جو جالی نمہ ہمارے پاس gas ہے یہ بسیقلی vertical ہوتی ہے یعنی یہاں پہ تمہیں اس کو horizontal چھوکی ہے کچھ cases میں vertical ہوتی ہے اب ہم جانتے ہیں اگر اس کو ہم positively charge کریں گے دونوں plates کو let's suppose this is positively charge through اور اس کے اوپر positive charge ہے اس طرح سے اور اس کے اوپر بھی اگر positive charge ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ان دونوں کے اوپر positive charge ہے تو اس gas کے اوپر process of electrostatic induction کیونکہ positive charge کیا کریں گے اس gas کے اوپر جب positive charge ان کو repel کریں گے اور اس کے اوپر کیا charge آج ہے اگر negative charge اب اس کے اوپر کیا charge آگیا negative charge اب ہم نے کیا کر دیا جب اس کے اوپر negative charge آگیا تو پھر ہم نے اس کو اس کو آپ دیکھیں اس کے اوپر negative charge ہے اس کے اوپر positive charge ہے اب یہ کس وجہ سے ہوا electrostatic induction کی وجہ سے اب ہم نے کیا کیا کہ جب air کے particle جس کے اندر air کے particles بہترناک قسم کے dangerous قسم کے particles جو اس کے اندر موجود ہیں جس کے اندر dust particles بھی ہیں اب جب یہ اس وائر گاز میں سے گزریں گے تو definitely ان کے اوپر کیا charge آجے گا negative because یہ negatively charge ہے تو اس کے اوپر کیا charge آجے گا negative اب جب negative charge یہاں پہ آئیں گے تو definitely سائیڈوں پہ کیا چیز پلیٹس ہیں positive اب آپ کو پتہ positive جو ہوتے ہیں negative lovers ہوتے ہیں یعنی negative کو پسند کرتے ہیں اس لیے یہ attract ہو جائیں گے ان پلیٹس کے اوپر جو ہے negative particles اس میں جو particles ہوں گے جو کہ جو کہ dangerous ہیں وہ جو ہے majority اس میں جو ہے high percentage of جو contaminants ہیں یا آپ ان کو pollutants کہہ لیں یا ہترناک قسم کے chemicals کہہ لیں وہ ان پلیٹس کے اوپر آکے شفٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ collectors ہیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کے اوپر آکے کٹھے ہوتے جائیں گے اور ہم بعد میں یہاں سے ان کو remove کر لیں گے اب آپ کی جو ہوا جائے گی air کے اندر وہ free of جو ہے ہترناک قسم کے chemical سے بلکل کیا ہوگی پاک ہوگی اب یہ ایک جو ہے وہ اس کی application ہے اب اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہم گھروں کے اندر electric air cleaner cleaner بھی use کر دیں کیونکہ گھروں میں آپ دیکھتے ہیں جو cleaners ہوتے ہیں اس میں some time جب آپ جو ہے اس کو چلاتے ہیں تو اس کے اندر dust اور بہت زیادہ particles آ جاتے ہیں جو کہ گھر میں موجود لوگوں کے لئے allergy ٹھیک ہے یا دمے کا باعث بنتے ہیں یا some time ان کو pollen بھی موجود ہوتے ہیں dust particles کے اندر جو کہ pollen allergy create کرتے ہیں air cleaner وہ بھی اسی principle کے اوپر کام کرتا ہے کہ اس کے اندر جو گاس ہوتی اس کو پوزٹیولی چارج کرتے ہیں ٹھیک ہے اور elektrostatic induction کی وجہ سے جو گاس اس کے اوپر negative چارج آ جائے جگہ اندر اسی طرح جو dust particles ہوں گے جو پولن سوں گے وہ یہاں سے جائیں گے remove ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو fresh air جو ہے یا بہتر air جو آپ کو آپ تک پہنچے جو آپ کے لئے pollen یا allergy کا باعث نہیں بنے گی یہ تو ایک اس کی application تھی second آپ آ جائیں second اس کی application ہے جس کے اندر ہم جو ہے وہ spray painting use کرتے ہیں جو کہ بہت ہی effective اور بہت ہی cheap way ہے گاڑیوں کو paint کرنے کا جس کے اندر paint ہوتا ہے جو آپ paint use کرتے ہیں اس کے اوپر بڑا original نظر آ رہا ہوتے کیونکہ بہت پتلی سی layer ہوتی ہے اور اس طرح سے paint بھی کم استعمال ہوتا ہے اور گاڑی زیادہ بہتر پولیش نظر آتی ہے اور اس پہ کوئی lines نہیں ہوتی بلکل original نظر آتی ہے اس کے لئے جو gun use کرتے ہیں جو manufacturers use کر رہے ہیں وہ basically آپ اس کو electro painting بولتے ہیں ٹھیک ہے electro painting اب electro painting کیا ہے اس کے پاس device یہاں پہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے جس میں سے paint سب اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم نے ground کر دیا ground اس لئے کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی charge external charge اگر اس body کے پر آئے تو ground ہونے کی ویسے زمین کے اندر چلا جائے کیونکہ زمین بہت اچھا connector ہوتا ہے اب کیا کریں کہ جو spray ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس بیسیکلی ہمارے پاس تین جو ہے وہ small قسم کی وائرز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جو ہائی وولٹیج اس کو دیتی ہائی وولٹیج کیبل ہوتی ہے یعنی اس کے اندر بہت زیادہ جو وولٹیج آ رہا ہوتا یعنی الیکٹرون پہ بہت زیادہ پش ہوتی ہے بہت زیادہ پریشر لگاتے ہم الیکٹرون پہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک وائرز ہوتی ہے جو ایر ہاؤس سے آ رہی ہوتی ہے جو آپ کے پینٹ کے پارٹیکل جو جو کے لیکوڈ فار میں ہوتا ہے اس کو پارٹیکل کی فار میں جو وہ کنورٹ کرتی ہے اور اس کے بعد پاور پاور سپلائی لائن ہوتی ہے جو کہ ان ایر پارٹیکل کو چارج کرتی ہے چارج کیسے کرتی ہے دیکھیں اگر آپ اس ایر گن سے ہمارے پاس ایر گن ہے بلکہ ہم اس کو شو کرتے ہیں ہم بہتر بناتے ہیں چلنج لائک دیس ٹھیک ہے ہمارے پاس ایر گن ہے جس کے ہم گاڑی کو سپری کریں گے اگر ہم ہائی بولٹیج اس کو نہ دیں اگر جو ایر پریشر ہے صرف پارٹیکل میں کنورٹ کرتے جو پریشر جو آپ کے پاس پینٹ جائے گا اس طرح سے جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے ایر اس طرح سے جائے گے سل کریں گے پہل اگر دیکھیں تو یہ اتنا پینٹ گاڑی کے اتنے پارٹ پہ جا رہا تھا اب جو اتنا پینٹ ہے گاڑی کے کتنے حصے پہ جا رہا ہے دیکھیں دونوں طرف سے ایریا انکریز ہو رہا ہے اس طرح سے اس طرح سے پینٹ اس کو بچا بھی رہتا ہے اس کو آپ رب کریں نیلز کے ساتھ آپ رب بھی نہیں کر سکتے کیا ریزن ہوتی ہے دیکھیں جب یہ positively charged particles اس گاڑی کے قریب پہنچیں گے جو 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 جیسے جیسے گاڑی کی بوڈی کے قریب پہنچیں گے تو بوڈی کے اوپر جو نگریف چاہا جائے کس method سے electrostatic induction کی وجہ سے اس کے اوپر نگریف چاہا جائے جب یہ particles کے قریب ہونچیں گے اب چونکہ اس کے اوپر نگریف چاہا جائے تو positive lovers ہوتے ہیں پوزیٹیو جو particles ہوتے ان کو attract کرتے اپنی طرف اب کیا کریں گے جو positive particles ہیں ان کو اپنی طرف attract کریں جب ان کو اپنی طرف attract کریں اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت strong قسم کا paint جو ہے permanent قسم کا paint اس کے اوپر ہو جائے گا اور layer جو بڑی solid ہوگی جو دیر پا اس کے اوپر رہے گی اور بہت پتلیس ہی ہوگی اور اس طرح سے آپ کا جو paint گاڑی کے اوپر ہو جاتا ہے اور یہ کس طرح سے possible ہے یہ بھی process of electrostatic induction سے ہی possible ہوا کہ ہم نے اس طرح سے paint کیا اس ہم کہتے ہیں کہ یہ method of paint کرنے کا بہت effective ہے بہت efficient ہے اور سب سے بڑی بات economical ہے یعنی مہنگا نہیں ہے بہت سست ہے کیونکہ کم تھوڑے سے paint سے آپ پوری body پہ سپری کر سکتے ہیں تو یہ کچھ applications ہمارے پاس electrostatic phenomena کی اس کے علاوہ اور بھی applications ہیں جو کہ آپ senior classes میں جا کے detail میں study کریں سکتے